السلام علیکم ہلو ایبی بان ہوا یو آل کیسے ہیں آپ سب میدہ کے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے بلکل خیریہ سے ہوں گے ویلکم پو میر چینل ہیپی لائی بلوگ چینل سو جناب آج ہم جائنا وہ گھری ہیں اپنے ٹھیک ہے پرانے والے گھر میں نیو والے گھر میں اس لیے لگے وہاں پہ سردی ہے اور ٹیکسس کو ڈرائے ہونی تیرے بننی تیرے تودے تھوڑا بہت کام تھا میں نے کہا چلو وہ ہو جائے گا تو ہم لوگ کر رہا آگے ماما کی طبیعت کی وجہ سے ماما کی طبیعت اپسٹ ہوگی تھی اس وجہ سے ٹھیک ہے تو ابھی میں چھت پہ آئی ہوں ماما جو ہے نا ماما جو ہے نا آپ کا پتہ ہے وہ ہو جاتی ہیں تھک جاتی ہیں لیٹ لیٹ کے بھی اور ماما کہہ رہی تھی کہ بھئی نہیں کام کرنا ہے جس بندے کو عادت پڑھ جاتی ہیں پھر وہ رہ نہیں سکتا تو کافی دن سے ہی ہم نے ٹیکسٹرز جو ہے نا وہ نہیں ریڈی کیے تھے اس چھت پہ بھی ٹیکسٹرز جو ہے وہ اتنے ریڈی نہیں کیے جو کیے وہ آپ لوگ کے سامنے ہے ٹھیک ہے تو اس چھت کے حالات چک کریں میں اس جن سے بس چھت پہ نہیں آتی تھی بس نیچے نیچے سے ہی چلے جاتے تھے اگر آئے بھی ہے تو ٹھیک ہے یہ پتہ نہیں کیا جلایا انہوں نے مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیا ہے یہ کوئی نا چھیٹ بغیرہ مجھے لگتا ہے جلا دیئے اس نے بار اس نے اچھا چلے خیر تو اب جو ہے نا میں چھت پہ آئی میں نے کہا چلو میں بھی ایک ولوگ شوٹ کر لیتی ہوں یار میں نے شوٹ کرنا تھا ولوگ سفائی کا ٹھیک ہے برش کوئی ملنی رہا کیونکہ دونوں برش ادھر ہیں اور ادھر جو ہے نا مجھے کوئی برش نہیں دوسرا مل رہا ہمیں کہہ رہی ہے کہ چلو میں منگوا دوں گی ابھی تمہیں تو تب تک جو ہے نا کرملنگ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے موسم اچھا ہے آج دوپ نکلی ہے شکر اللہ کا مٹ کی کرملنگ کرتے ہیں آپ لوگ کے لیے مٹ کی کرملنگ کرتے ہیں مٹ کی کرملنگ کرتے ہیں مٹ کی کرملنگ کرتے ہیں یہ بھی بیٹھتے ہیں ہی در سے جو جو ڈرائی ہے وہ اس کی کرملنگ کرتے ہیں یہ بھی بیٹھتے ہیں یہ سارے کے سارے بیٹھتے ہیں دوپ آج لگی ہے دراصل نا یہ دیکھیں یہ ماما نے نا بھی رکھے ہیں تاکہ ان کو دھوپ لگے جو جو تھوڑے بہت گرائے ہیں ان کو کرمبل کر کے دیکھتے ہوں کیا یہ کرمبل ہوتے بھی ہیں کہ نہیں ہو رہا اچھا آپ لوگ کہہ رہے تھے جو مرضی ہو جائے آپ کی اور چھت جو تھی یعنی پرانی چھت تھی اس کے ولوگ دیکھنے کا زیادہ مزایا تھا وہ ظاہری بات ہے آپ لوگ کو ارینج چھت ملتی تھی ہر چیز میں نے ارینج کر کے رکھی تھی اور جیسے چھت پہ آتی تھی آ کر ہر ٹیکسٹر کی کرمبلنگ کرتی تھی اور وہاں پر ابھی فیلحال ٹیکسٹرز ارینج نہیں کی ٹیکسٹرز بنے نہیں ہے تو جاتے ساتھ وہ ٹیکسٹرز تھوڑے بہت نظر آتے ہیں آپ لوگ کو تو وہ چیز عادت ہو جاتی ہے ایک چیز کی انسان کو تو پھر اس کو دوبارہ سے چینج کرنا وہ ذرا آپ لوگ کو بھی لگ رہے اور مجھے بھی لگ رہے لیکن آپ لوگ جو ہے نا عادی ہو جائیں گے لیکن ہو جاتا ہے تھوڑا تائم لگتا ہے انسان جو ہے نا پھر اس نئی چیز کا عادی ہو جاتا ہے ٹیک ہے ایسے ہوتا ہے ایک چیز کی جب آپ کو عادت پڑ جاتی ہے نا تو پھر اس سے جڑا دور ہوتے ہیں وقت آپ کو ٹائم لگتا ہے اب یہ دکت ہوئے نا یہ اندر سے بیٹی ہے وہ جانا میں ٹائم لیتے ہیں کرنے میں کیونکہ وہ ہارڈ ہے نا اندر سے اس وجہ سے بڑے بہت لامز ہیں چلو ان کو بھی کرنے کرتے ہیں چلو اندر سے بڑے 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 پھر اس کیوں کو روز ذرید پھر اس کیوں کو بڑے 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 ڈالے موسیقی 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 تو وہ اوس پڑتی تھی یہ ایک اور نکالتی ہوں نکالنا بھی مشکل ہے اے چل باقی بات میں کر لیں گے آج موسم ٹھیک ہے تو کرم لنگ بھی ہو رہی ہے نہیں تو کرم لنگ ٹیکسر کہتا ہے کتنا مطلب کہ ہارڈ بہت ہے ہارڈ بھی ڈھنڈے ہو جاتے ہیں اس وجہ سے اگر آپ کو کھوں ہرہ کرنے والان ہرہ روہ ہرہ 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 اچھا اس میں مڈے ایڈ ہوئی ہے نا تو یہ ٹیک سے زیادہ اور زیادہ کرسپی ہو گیا سٹینڈ ایکچھلی وہاں پر ہے اور سٹینڈ کے بغیر مزا نہیں آتا پھر کرمبلنگ کرنے کا مہتا سوچا تھا کہ ایک بیٹی ریکارڈ کر لو اسی ٹیکچر کی لیکن سٹینڈ نہیں ہے تو کیوں نا ہم اس کو نا اے رس امار کے لیے بلوک میں ہی کرمبل کرتے اور ایک بلوک بنا دیں بکوز ایک آتی پھر ایک ویڈیو اور گولڈن سینڈ کی ریکارڈ ہوئی ہے چھوٹی سی کیونکہ ٹیکسٹری ویسے ہیں نا ہارڈ اور سوفٹ زیادہ پانی بنائیں ڈال کے نہیں بنائیں تو اس وجہ سے چلیں جناب کرتے ہیں یہی پہ انڈ اپنا بہت سارا خیال رہ کیا چینل کو سبسکرائب کیے بغیر نہ جائے گا اور دوسری بات یہ کہ آپ لوگ جو ہیں اگر چاہتے ہیں کہ اس کی کرمبلنگ دیکھنا تو آپ اے رس امار پہ جا کے ان کے ولوک میں دیکھ سکتے ہیں سٹیک نیکٹ ویڈ می اپنا بہت سارا خیال رہت ہوں